علامہ اقبال نے اپنی امت کے اندر یہی محسوس کیا تھا کہ اس امت کے دریاں میں سمندر میں توفہ نہیں ہے اور دعا کی خدا ون تبارک و تعالیٰ سے کہ خدا تجھے کسی توفہ سے آشنا کر دے تیرے بہر کی موجوں میں استراب نہیں تیرے اندر موج ہی نہیں تیرے اندر امواج نہیں تیرے اندر تلاتم نہیں تو سمندر ہے تو طاقت کا بے پناہ ولا محدود زخیرہ ہے لیکن اس وقت حشریں تیرے ساتھ کھیل رہی ہیں حشریں تیرے اندر ڈوبکیاں لے رہے ہیں وہ تیرے اندر تیر کے اور تفریح کر رہے ہیں کشتیاں تیرے اوپر چل رہی ہیں اور بزدلترین لوگ بھی آ کر تیرے پانی سے اپنے آپ کو تر کر رہے ہیں تو اگر بپر کے اپنی طاقت کا مزہرہ کر پہاڑ تیرے سامنے نہیں ٹک سکتے قومیں امتیں سمندری طاقت رکھتی ہیں اپنے اندر یہ سمندری طاقت بازیچہ بن جاتی ہے جب تھیری ہوئی ہوں جب ان کے اندر حرکت نہ ہو سیدو شہدہ کے زمانے میں امت اسلام تھی اور بڑی امت تھی وسیع امت تھی لیکن ٹھہری ہوئی جامد ساکت سوئی ہوئی غافل جس کو لوریاں سنا کر سلا دیا گیا تھا جس کو چھاچ پلا کے سلا دیا گیا تھا جسے ایسا دین پڑھایا گیا تھا کہ وہ دین اس دین نے اس مذہب نے اس قوم سے حرکت چھین لی تھی لہٰذا یہ بہر عظیم امت اسلامی کا یہ رک گیا ٹھہراؤ اس کے اندر آ گیا اور یزید کھلنے لگا اس امت کے وجود سے اس سمندر کے وجود سے کھلنے لگا فاسق و فاجر اس میں تفریح کرنے لگے انہوں نے اسلام و مسلمان و امت کو بازیچہ بنا لیا اپنی خواہشات و اپنی حوز کا یہاں پر اس ٹھہراؤ کو توڑنا ضروری تھا اس کے اندر تلاتم پیدا کرنا ضروری تھا اس کے اندر موج ایجاد کرنا ضروری تھا اس کے اندر لہر پیدا کرنا ضروری تھی کوئی کنکری پھینکی جاتی ہے اور موج ایجاد ہوتی ہے بعض وقت کوئی اور چیز سمندر کے اندر ڈالی جاتی ہے اور توفان پیدا ہوتا ہے لیکن بعض وقت انسان کو خود کودنا پڑتا ہے اس سمندر کے اندر تاکہ اس کے اندر توفان پیدا ہو جائے اس کے اندر موج پیدا ہو جائے ایسی طاقتور موج جو اس خصوخاشاک کو یزیدیت کو ظلم کو ستم کو اس ناروا و طاغوتی نظام کو اپنے ساتھ بہا کے لے جائے اس کو تحسنیس کر جائے سیدو شہدانی یوں نہیں کہ وہیں کربلا میں ان چند ساتھیوں کے ساتھ وہیں سب فیصلہ کرنا تھا سیدو شہدانی ایک یزید کے خلاف جنگ نہیں کی ہر دور کے یزید کے خلاف جنگ کا اعلان کیا سیدو شہدانی ایک امت کو ہلانے کی کوشش نہیں کی قیامت تک آنے والی نسلوں کو حرکت دینے کے لیے سیدو شہدانی یہ اقدام کیا بڑا نپات اللہ انتظام تھا بڑا نپات اللہ اقدام تھا سیدو شہدانی کو مشورہ دیا گیا یہ غلط فہمیہ دور کر دیں ہم کہ سیدو شہدانی کو بیعت کا مطالبہ کیا گیا مجبور کیا گیا اور پھر مجبور کر کے کربلا میں لا کر وہاں مار دیا گیا ایسے ہرگز نہیں تھا مکہ کے اندر بڑی شخصیات نے بڑی ذمہ دار شخصیات نے بڑی نامور شخصیات نے امام علیہ السلام کو کہا کہ آپ بے شک بیعت نہ کریں آپ لا تعلق ہو جائیں یزید سے یزید کے بارے میں زبان بند کر لیں یزید کے متعلق اپنا رد عمل چھوڑ دیں آپ آپ لا تعلق ہو جائیں وہ بھی لا تعلق ہو جائے گا آپ سے وہ اپنی حکومت کرے گا آپ اپنی عبادتوں میں لگے رہے ہیں آپ اپنی زندگی بسر کر رہے ہیں آپ اپنا سلسلہ چلاتے نہیں بیعت کے بغیر بھی حسین زندہ رہ سکتے تھے لیکن لا تعلق بن کر اور سید الشہدان نے یہ باتیں سن کر بہت ہی شدید رد عمل دکھایا ان باتوں کی اوپر ان نظریوں کی اوپر سید الشہدان نے فرمایا افن لہاد الکلام ابدا ما دامت سماوات والارض طف ہو ان باتوں پر ویل ہو ان باتوں پر مردباد یہ تفکر و نظریہ جب تک زمین و آسمان قائم ہے یہ تفکر حسینیت کی نگاہ سے مردباد لا تعلق رہنے کا یزیدیت سے امام نے فرمایا میں لا تعلق میٹ جاؤں میں جو امام ہوں میں رہبر ہوں یہ امت ساکت ہے امام نے فرمایا انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی میں اپنے جد کی امت کی اصلاح کے لیے جا رہا ہوں امت کو کیا اصلاح کی ضرورت پڑ گئی امت نماز بھول گئی تھی شکیات نماز اس میں مخلوط ہو گئی تھی آیا امت روزے کے احکام بھول گئی تھی آیا امت کو حج یاد نہیں رہا امت حرمت شراب و میخاری بھول گئی تھی امت آیا حرمت اختلاط باننا محرم بھول گئی تھی کون سا مسئلہ امت کو فراموش ہو گیا جس کو حسین علیہ السلام بتانے کے لیے نکلے نہ نمازیں یاد تھی روزے انہیں یاد تھے حج میں مشغول تھے احرام کے احکام یاد تھے تمام عبادتیں و دین کے آمال انہیں از بھرتے خرابی کہیں اور پیدا ہو گئی تھی خرابی یہ تھی کہ یہ سمندر ٹھہر گیا ہے متحرک پانی رک گیا ہے اور متحرک پانی جب رک جائے چلتا پانی جب رک جائے جوہڑ بن جاتا ہے مر جاتا ہے مرداب بن جاتا ہے آبیں مردہ بن جاتا ہے اور مرے ہوئے پانی کے اندر جونکیں پیدا ہوتی ہیں مرے ہوئے پانی کے اندر مینڈک پیدا ہوتے ہیں مرے ہوئے پانی کے اندر جراسیم پیدا ہوتے ہیں مرے ہوئے پانی کے اندر محلک چیزیں پیدا ہوتی ہیں جو حیات کا خاتمہ کر دیتی ہیں پانی کے حیات زندگی کے اندر ہے امتوں کی حیات حرکت کے اندر ہے زندگی ان کی حرکت کے اندر ہے جب ایک قوم ٹھہر جائے رک جائے اس کے اندر جراسیم پیدا ہوتے ہیں اس کے اندر جونکے پیدا ہوتی ہیں جو امت کا خون چوستی ہیں اور اس کے اندر صرف منڈک پیدا ہوتے ہیں ٹرانے کے لیے شور مچانے کے لیے غلغ پاڑا کرنے کے لیے اس کے اندر موزی و محلق جراسیم پیدا ہوتے ہیں جو امتوں کے زمیر و حیاء کو اور غیرت کو مار دیتے ہیں اور شعور و بیداری و جرت کو مار دیتے ہیں یہ کسور ہے ٹھہری ہوئی امتوں کا اس لئے سید الشہدہ نے فرمایا کہ اب وقت آ گیا ہے قیام کرنے کا یہ قیام کیسا تھا سید الشہدہ یونیک ایک سہرہ میں کودے سید الشہدہ امت کے ٹھہرے ہوئے سمندر کے اندر چلانگ لگائی تاکہ اس کے اندر موج پیدا ہو وہ طاقت اتنی بڑے اور وہ موج اتنی بڑے کہ صدیوں کے اوپر محیط ہو جائے اور تمام سرزمینوں کو تیک کرتی ہوئی اور تمام سرزمینوں کو تہس نیس کرتی ہوئی یزیدیت کو آخر تک وہاں پہنچ جائے جہاں تک اس کو پہنچنا ہے یہ مقصد تھا کربلا کا یہ مقصد وہیں ختم ہو جاتا اگر جناب زینب نہ ہوتی کیوں کہ جب ایک حرکت پانی کے اندر شروع ہوتی ہے اس موج کو آگے بڑھانا ضروری ہے اس کو کربلا سے نکال کے کوفہ پہنچانا ضروری ہے اس کو کوفہ سے نکال کے شام پہنچانا ضروری ہے اس کو شام سے لے کر مدینہ لے جانا ضروری ہے اس کو مدینہ سے نکال کے مکہ لے جانا ضروری ہے اس کو مکہ سے نکال کر حجاز اور حجاز سے نکال کر باہر پوری سرزمین کے اندر مشرق و مغرب میں پہنچانا ضروری ہے ایک اقدام حسین ابن علی نے کیا ابن علی نے اور ایک بنت علی نے کیا ابن علی نے موج ٹھہرے سمندر میں پیدا کی اور بنت علی نے وہ موج دور دراز امتوں و سرزمینوں اور نسلوں تک پہنچا دی اور ازادار و ازاداری اسی موج کا حصہ ہے اگر یہ حج ابراہیمی ہونا ضروری ہے امام نے کوشش کی ابراہیمی بن جائے چار سو شہید حج خونین جمعہ خونین میں حرم کی سرزمین پر ہوئے ان کا خون گرا کس لیے کہ یہ حج امریکی حج یہ ابراہیمی حج بن جائے یہ چائنہ حج ابراہیمی حج بن جائے یہ ٹوریزم یہ حج بن جائے یہ ابراہیمی روح اس کے اندر آ جائے اسماعیلی روح اس کے اندر آ جائے حاجر کی روح اس کے اندر آ جائے لیکن آپ دیکھیں کہ وہ روح روک دی گئی پچھلہ دیا گیا لیکن ابھی بھی کوشش جاری ہے حج ابراہیمی ہونا ضروری ہے و ازاداری کا زینبی ہونا ضروری ہے کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ حج امریکی ہو جائے چائنہ کا ہو جائے حج سعودی ہو جائے حج ٹوریسٹوں کا ہو جائے اور ازاداری راجوں مہاراجوں کی ہو جائے ازاداری فقط کسی سرزمین کی رسم بن جائے اور آبائی سلسلہ بن جائے اور خطیبوں اور زاکروں کی فیسوں کی اماجگاہ بن جائے اور خرافات کا مرکز بن جائے نا عزیز امن یہ پاک ترین سلسلہ ہے جو پاک ترین ہستی نے شروع کیا ہے اور پاک رہے گا تو اپنا اثر دکھائے گا بی بی نے اکیلے ازاداری کی رسیوں میں بندے ہوئے ازاداری کی سربرہنہ ازاداری کی ایک بی بی کی ازاداری نے کوفہ و شام کا رنگ بدل دیا آج تو لاکھوں ہزاروں ازادار آشور کے دن خیابان پہ نکلتے ہیں تو کیوں ان کے ملک کے حالات نہیں بدلتے کیوں ان کی قوم کے حالات نہیں بدلتے اس لیے کہ رس میں ازا بجال آتے ہیں رس میں زینبی انجام نہیں دیتے عزم زینبی انجام نہیں دیتے عزیزان یہ ازاداری وہ موج ہے حضرت زینب ایک خاتون وہ ایک بی بی نہیں فقط دکھیا بلکہ رہبر ہے کون سی رہبر قائد آزم ہے قائد عزمہ ہے رہبر عظیم ہے بی بی زینب وہ بی بی جس نے کربلا کی شہادتوں کو ایک عالمی نحزت و تحریک میں بدل دیا ہے وہ عالمی نحزت جو تمام زمانوں پر بھی چھا گئی ہے اور تمام زمینوں پر بھی چھا گئی ہے اب اس نحزت کے ارکان کو جو ازادار ہیں جو بانیان ہیں جو شرکاں ہیں جو زاکرین ہیں جو خطبہ ہیں انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ روح زینبی کیا ہے روح زینبی کے ساتھ اس عزا کو بھرپا کرو دیکھ اس کو صرف رسم بنا کر اگر بتیاں جلا کر مم بتیاں جلا کر اور لنگر بنا کر تقسیم کر کے کھا کے دے گئے پھر یہ کہو کہ ہم نے عزا کر دی اور آنسو بہا کر حضرت زہرہ کو کہو کہ بی بی میرے آنسووں کا اب صلاح چاہیے نہ عزیز من آپ کا ذمہ داری بڑی ذمہ داری ہے آپ نے بہت کچھ کرنا ہے یہ آنسو بھی ایک تحریک کا حصہ ہے یہ ماتم بھی ایک تحریک کا حصہ ہے یہ نوہ بھی ایک تحریک کا حصہ ہے یہ عزا و فرچ بھی ایک تحریک کا حصہ ہے یہ کالا لباس بھی ایک تحریک کا حصہ ہے یہ مرسیہ و سلام بھی ایک تحریک کا حصہ ہے اور یہ سب کچھ ایک تحریک ہے جو آگے جانا ہے جس کو اور اس وقت تک آگے جانا ہے کہ جب یہ اپنی طاقت سے یزیدیت کو مسل کے ختم نہ کر دے اور پرچم حسینیت اور پرچم قلمہ تو اللہ پوری دنیا پر نہ لہرہ جائے ازاداری کا مقصد پورا نہیں ہوا ابھی تک یہ ازاداری چاہیے